دوستوں ویسے تو صاف ڈرنک صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کبھی کبھی لوگ پی ہی لیتے ہیں کبھی کبھی اگر پیا جائے وہ تو اور بات ہے لیکن اگر اس کو پانی کی درہ پیا جائے پھر صحت تو خراب ہونی ہی ہے ایسے ہی ایک ملک میں ہو رہا ہے میکسیکو میں میکسیکو پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوک پینے والا ملک ہے کوکا کولا یہاں کا کنگ ہے ستر فیصد مارکیٹ کو یہاں کوک کمپنی ہی کنٹرول کرتی ہے میکسیکو کے ساؤتھ میں ایک سٹیٹ ہے جہاں ہر سال ہر آدمی روزانہ دو لیٹر سے زیادہ کوک پیتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں ہر انسان پورے سال میں آٹھ سو اکیس لیٹر تک کوک پی جاتا ہے یعنی یہاں لوگ کوک کو پانی کی درہ پیتے ہیں لیکن یہ کوک ہے پانی نہیں اور اس کو پانی کی درہ پینے سے صحت تو خراب ہونی ہی ہے لیکن یہ سب میکسیکو میں ہو رہا ہے اور پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں کی لوگ اتنی کوک پیتے کیوں ہیں دوستوں میکسیکو میں کوک ایک سو سال سے بک رہی ہے انیس سو سترہ میں جب کوک نے پہلی بار میکسیکو میں اپنا برینڈ سپانسر کیا تو کوک مشہور ہونا شروع ہو گئی یہاں ایک ایسی سٹیٹ ہے جو انتہائی غریب ترین سٹیٹ ہے لیکن یہاں کوک کو پینے کا جنون پیدا ہو گیا یہاں بچوں کو پیدا ہوتے ہی کوک پینے پر لگا دیا جاتا ہے تین سال کا بچہ بھی کوک پی رہا ہوتا ہے یہاں مہنگائی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کو کھانا صحیح سے نہیں مل پاتا اور جب یہ بچے چینی سے بڑی کوک پیتے ہیں تو تب ہی ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سب سے بڑا پانی کا مسئلہ ہے میکسیکو کی اسٹیٹ میں صاف پانی کی بہت قلت ہے یہاں کے دریاں اور چشمیں اب کافی گندے ہو چکے ہیں یہاں کوئی سیوریج کا باقاعدہ انتظام نہیں ہے لوگ دریاوں میں کورا پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے دریاں اور چشموں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہا یہاں درخت بھی کٹے گئے اور کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت بھی کافی بڑھ گیا یہاں بارشیں کم ہونا شروع ہو گئیں یعنی یہاں کی لوگوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے یہاں منرل وارٹر بھی مہنگا ہوتا ہے اور اتنی ہی پیسوں میں کوک بھی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کوک کو بھی پانی کی طرح استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوک بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھئے یہ عورت کوک سے عملیات کر کے لوگوں کی بیماریاں دور کرنے کا دعویٰ کرتی ہے انہی وجوات کی وجہ سے کوک یہاں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے بہرحال دوستوں جہاں انسان روزانہ دو لیٹر سے زیادہ کوک پی رہا ہو وہاں مسئلے تو پیدا ہوں گے کوک کی دو لیٹر کی بوٹل میں دو سو گرام چینی ہوتی ہے اسی وجہ سے یہاں کے لوگ شدید بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں جہاں ڈرگز کی وجہ سے ہر سال بیس ہزار لوگ مرتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ صرف کوک کی وجہ سے یہاں ہر سال ستر ہزار لوگوں کی موت ہوتی ہے ہارڈ کی بیماریاں کڈنی کی بیماریاں ہر قسم کی بیماریاں یہاں پائی جاتی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ یہ لوگ کوک کو پانی کی درہ استعمال کرتے ہیں چینی میکسیکو کی لوگوں کو مار رہی ہے لیکن لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے لوگوں میں کافی اویرنیس بھی پیدا کی جاتی ہے لیکن یہ لوگ کسی کی نہیں سنتے کوکا کولا کا بہت بڑا پلانٹ بھی یہاں لگا ہوا ہے اور یوں لوگوں کو بہت ہی سستے داموں کوک مل جاتی ہے ساوڈ ڈرنگ کوئی بھی ہو چاہے کوک یا پیپسی لیکن اگر اس کو پانی کی درہ پیا جائے تو پھر نتیجہ بہت بھیانک ہوگا کوشش کریں خود کو اس طرح کی ڈرنگز سے دور رکھیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو سے آپ کو برپور فائدہ ہوا ہوگا میں آپ سے ملتا ہوں اگلی شاندار ویڈیو میں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیگر سائٹس پر فالو لازمی کیجئے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں موسیقی موسیقی موسیقی